آپ اور میں ادا کرتے ہیں بجلی کے بلو میں یہ ہے آئی پی پیز کا ان کا تصور اور یہ نون لیگ پیپس پارٹی پی ٹی آئی ہر دور میں یہ آئی پی پیز لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے بندہ کتنا بھی اپنے آپ کو کلیم کرے لیکن ڈائیں ایٹی ایم ہو اور بائیں ایٹی ایم ہو تو اکیلا بندہ کیا کرے گا تو جب ایٹی ایم پر انحصار ہوتا ہے پارٹیوں کا پارٹیوں کو ڈیولپ نہیں کرتے ان کی پروپر میمبرشپ نہیں ہوتی ان میں لوگوں کو ایم پاور نہیں کرتے تو ایک مفاد پرس اور مرات یافتہ طبقہ ان پارٹیوں میں بھی حجوم کر لیتا ہے پھر جو ہے وہ آپ کتنے ہی دعوے کریں وہ طبقہ بجلی میں بھی آپ کو ڈسے گا گیس میں بھی ڈسے گا پیٹرول میں بھی ڈسے گا اور ہر جگہ پر آپ کوئی لوٹ مار کا یہ نظام ہوگا لیڈر چنلارہ ہوگا یا دعوے کر رہا ہوگا اور پارٹی مل کر لوٹ رہی ہوگی اور یہی پاکستان میں ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنے طرز سیاست ہر چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے جو پاکستان کے حالات ہیں یہ جاہلوں نے نہیں کیے خراب یہ ان پڑھے رکھے جاہلوں نے خراب کیے ہیں جو ہمارے سرو پر مسلط ہیں جب تک اس طبقے سے جان نہیں چھٹے گی جب تک آپ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے اب ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا گھر میں اٹھ جاؤ ایک راستہ یہ ہے کہ نوجوان مایوس ہو جائیں سیونٹی فور پرسنٹ نوجوان کہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہنا ایک راستہ یہ ہے کہ روزگار نہ ملے ایڈوکیشن نہ ملے تو بڑی تعداد میں قوم کے وہ لوگ جو غریب ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ نشہ کے عادی بنیں وہ مافیات کا شکار ہو جائیں اور اب یہ نشہ صرف غریب آبادیوں تک محدود نہیں رہا یہ میڈل کلاس میں بھی آ گیا ہے یا پر کلاس میں بھی آ گیا ہے پاکستان کا کون سا تعلیمی دارہ ایسا ہے جہاں منشیات نہیں بک رہی مجھے بتائیے کون کر رہا ہے یہ کام تھانوں کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا ہے اور تھانوں کا نظام جو پورا اوپر تک چلتا ہے رشوت کا جو مزرائے علیہ ہاؤس تک اور گورنر ہاؤس تک اور پریسیڈنٹ ہاؤس تک اور پرائم منسٹر ہاؤس تک دھندہ چلتا ہے اس کے بغیر کیا یہ نظام چل سکتا ہے ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے کس کس کی حفاظت کریں مایوس ہو کر گھر بیٹھیں گے تو کوئی بچہ محفوظ نہیں رہے گا یہ بات یاد رکھیں آپ مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے تو پھر یہ تعلیم جو کچھ بھی مل رہی ہے یہ بھی چھن جائی گی ہم سے اگر ہم گھر بیٹھ گئے تو یہ مزید بجلی مہگی کریں گے مزید کیس اور پھر خیرات دیں گے خیرات دو مہینے چودہ روپے کم کر دیئے بادشاہ سلامت نے خیرات دیئے ہمیں یہ او بھائی ہمارا حق ہے تم صرف اپنی شریف خاندان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کرو اور تمہارے قریب قریب کے جو منشاہ گروپ اور داؤٹ گروپ اور اس ٹائپ کے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ لیتے ہیں ان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دو صرف تو پاکستان بھر کی بجلی کا ٹیریف آدھے سے بھی کم ہو جائے گا لیکن آپ یہ کام نہیں کرو گے اور خیرات دو گے ہمیں ہمیں خیرات نہیں چاہیے حق چاہیے حق اور حق یہ ہے کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے